جو لڑکے ہمارے پاس ہیں وہی شاہین ہیں ہمارا ہر کھلاڑی شاہین ہے ہر کھلاڑی بابر ہے ہمارے پڑوسی خوش ہو رہے کہ شاہین باہر ہوگی آپ تو ہم لیکن ابھی بھی خوشی گئے ابھی آپ نصیم شاہ کو دیکھ لو بڑا بہترین بول کریں یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا بمرہ نہیں ہے جب آپ کا بمرہ نہیں ہے تو ہمارا شاہین شاہ فرید ہی نہیں ہے میچ میں تو اب مد آئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ نصیم شاہ کو اور وسیم جنئر کو اگر چانس ملا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ اچانک کیا ہو گیا آپ شاہین شاہ فرید ہی اب ایشیا کپ کا حصہ نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو کافی پبلک ریویوز میں نے کیے لوگوں نے کہا کہ سینئر بولر کو بلانا چاہیے کسی نے کہا کہ نئے بولر کو بلانا چاہیے کسی نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا اب بہت مشکل آتے کسی نے کہا کہ پاکستان کے پاس بولرز کی کمینی ہے لیکن شہریار بھائی کیا کہتے ہیں یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے یہ تو افسوس کی بات ہے ہم سب کے لئے تھوڑا سا بیڈ نیوز ہے شاہین ایک اچھا بولا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کے باہر ہو جانے سے ہمیں اتنا سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ ہماری نیشنل ٹیم ہے کوئی گلی مول لیکن یہ کہ اگر میں نہیں کھیلاؤں تو میری گلی کی ٹیم اور کون کھیلے گا نیشنل ٹیم ہے ہمارے پر بھوٹ ٹائلینڈ ہے ایک لڑکا نہیں کھیلے گا جسے بھی ہمارے پر بیڈنگ میں چلے بابر 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 صحیح بات ہے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بابر انسان ہے انفٹ ہو جاتا ہے کچھ سو مسئلے ہو سکتے ہو جائے انجڈ ہو سکتا ہے اپنی ایشو بہت سے ہوتے تو اس کے لئے آپ کو تیاری کر کے رکھنی ابھی بھی پاکستان کرکٹ بوٹ کو اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ شاہین تھوڑا سا باہر ہوا ہے تو پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی خوش ہو رہے کہ شاہین باہر ہوگی لیکن ابھی بھی خوش ہی گئے کہ ابھی آپ نسیم شاہ کو دیکھ لو بڑا بہترین بول کا تو ہم پر بولر ہیں ایسے جو ہم کنٹرول کر لیں گے وہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے ان کھلاڑیوں کو ہمیں کانفیڈنس دینا ہمارا ہر کھلاڑی کرے گا انڈیا میں پہلے کہ ہمارا جنیت خان پہلے جا کے دوہزار بارہ میں کسی تباہی مچا ہی دنیت خان نے ویسی بہت سے بولر ہیں ایسے واہب ریاض نے سمی فائنل میں انڈیا کا پر حال کر دیا تھا اچانک سے تو ہمارے پر بولروں کی کمی نہیں ہے اور نہ بیسمنٹوں کی ہمیں بس کمی اپنے اندر خود ہم پیدا کرتے ہیں تو شاہین کا تو یہ ہے کہ تھوڑا تھا یہ جا آسل تو ہے کیونکہ ابھی وہ کنٹینیو چل لاتا اس کو پچھ کا کھلاڑیوں کا ہر چیز کا پتہ تھا اچھا ریج کر کے وہ کھلاڑیوں پر حاوی ہو جاتا تھا ابھی نئے بولر کو آنے کے تھوڑا سا مسئلہ بنے لیکن میرے غیال سے دیکھو بڑی ٹیم ہوتی ہے بڑا منیجمنٹ ہوتا ہے اس کے لئے یہ سب ایشو نہیں ہونی چاہیے بڑا سوچ لے کر آپ گیم میں ہوتا ہے آپ پیچھے نہیں سوچو کہ شاہین نہیں ہے تو اب ہم بولنگ میں کیا جو لڑکے ہمارے پاتے ہیں وہی شاہین ہے ہمارا ہر کھلاڑی شاہین ہے ہر کھلاڑی بابر ہے شاہین شاہ افریدی نہیں کلیں گے ایشیا کب میں کیا لگتے ہیں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا آپ کو کیا لگتے ہیں کسی ینگ بولر کو موقع دینا چاہیے یا جو ہے نا وہاب ریاض محمد عامر کو اسمانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ شاہین شاہ افریدی جو ہے بچارہ انجڑ ہو گیا بہت افسوس ہے اس لیے کہ وہ بیک بون تھا یہ ریڑ کی اڈی جو کہلاتے ہیں نا پاکستان کے تو وہ کہلا وہ کہلاتا تھا کیونکہ اس کے پہلے اور اس پہلے ایک تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب دو ٹیموں کے درمیان میچ ہوتا ہے تو پورے گرانڈ پہ تو کراؤڈ ہوتا ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے طرف سے لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں میچ دیکھا جاتا ہے کتنے چینلیں امریکہ تک اس کا میچ دیکھا جاتا ہے تو اتنا ایک جذبہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے میچ میں مدہ آتا ہے اور اس جوش اور جذبہ سے ہمارے تو شان اور خان دونوں برابر ہیں تو جب شاہین شاہ افریدی جو بول کر آتا ہے اس سپیل سے تو پہلے ہی اوار کے سپیل میں وہ دو وگٹ تو آپ کو یاد ہوگا روید شرما اور کیل راہول اور وہ بولڈ بھی یاد ہوگا تو وہ جو ہمیں مل جاتا ہے نا کہ اس سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے جس کے وجہ سے ہم افسوس ہیں لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے مقابلہ تو کرنا ہے اور اچھا ہوا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا بومرہ نہیں ہے جب آپ کا بومرہ نہیں ہے تو ہمارا شاہین شاہ افرید ہی نہیں ہے میچ میں تو اب مدھا آئے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ نصیم شاہ کو اور وسیم جنئر کو اگر چانس ملا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے مقابلہ سکتوں کا جیتیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم مٹائے بھی کائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے کہ 28 اگست کو بہشانی کا چمچم انشاء اللہ تعالیٰ کھراؤں گا اور وہ ایک جو جذبہ ہے جو جذبہ ہے اور پوری پاکستانی عوام کے ساتھ یہ ٹرافی بھی ابھی ہمارے بچے جو ٹو ہے ٹورنمنٹ میں جیتے ہیں ٹورنمنٹ میں جیتے ہیں بچے لوگ اس طریقے سے ہمارے ٹرافی لے کے آئیں گے انشاء اللہ اور اس دب ہم ایشیا کب جیت کے آئیں گے